ہلو ایبریوان آج میں بناوں گا ریڈ چیکن جو کم سے کم سمیں میں بن کے تیار ہو جائے گا جو کمیم ریڈے میں بنے گا جو اپنی کچن میں موجود ہے چار پیاس پھر لیوں گا تیل تیل کو دالوں گا پتیلی میں دو چمچ تیل چار پیاس کو میں باری کٹ کر رکھ چپا ہوں پھر اس میں جائے گی پیاس تیل اچھی گرم ہونے کے بعد اسی طرح سکر کر کے پوری پیاس کو دال دوں گا اس میں پھر پیاس کو کر لوں گا لال پھر اس کو نکال لوں گا باہر پھر لوں گا چیکن آدھا کلو اس کو کٹ کے اچھی طرح سے دھولوں گا پھر جائے گا یہ تیل میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گا تاکہ چیکن اپنا پانی چھوڑ دے پھر اچھی طرح سے فرائی ہو جائے پھر لوں گا ایک فرائی پین اس میں دالوں گا مونگ پھلی کے بینچ اس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر لوں گا تاکہ یہ چھوڑ دے پھر اس میں جائے گا کھوپرا باریک اس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر کے دالا ہومجار میں پھر اس میں دالا ہومرچی آنٹ پھر اس میں جائے گی پیاس پھر جائے گا آدھا چمچ دہین مونگ پھلی پیاس دہین ہری مرچ دھنیا پتہ دہین یہ سپ کپ پیس کر پیسٹ بنا لوں گا ہمیں جار میں دال کے باریک پیسٹ پھر لوں گا ایک فرائی پین اس میں دالوں گا تیل تیل کو اچھی طرح سے گرم کروں گا پھر اس میں جائے گی لال مچ سکے والی چھے مرچ اس کو اچھے طرح سے فرائی کر کے اس میں دالوں گا پیسٹ پیسے و باریک یہ گیا ہے اس میں پیسٹ اس کو اچھے طرح سے کروں گا فرائی اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزاری چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے اس میں جائے گا گرم مسالہ لونگ لینچی شازیرا اسے بھی اچھے طرح سے فرائی کروں گا پھر اس میں جائے گی ہری مرچ پھر اس میں جائے گا لال مچ پورڈر اس کو بھی اچھے طرح سے ملا کے فرائی کروں گا پھر اس میں جائے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چم مچ ہلدی پورڈر پھر جائے گا نمک ایک چم مچ اس کو اچھے طرح سے فرائی کر لوں گا پھر اس میں جائے گا چکن فرائی ہوئے والا ایک ایک کر کے چمچے کے مدد سے اسی طرح سے دال دوں گا میں اسی میں پورا چکن اس کو اچھے طرح سے پکا لوں گا اس کو ڈھک کر رکھ دوں گا ایک دس منٹ کے لیے پھر اس میں جائے گا کلر ریڈ کلر یہ لال کلر ہے اس کو پورا کلر دال کے اس کو اچھے طرح سے چلا لوں گا اس کو ڈھک کر رکھ دوں گا پانچ منٹ کے لیے مجھے دیکھیں اس کا کلر کتنا بڑیا آ چکا ہے رک چکن پن کے تیار ہے دیکھنے میں کتنا بڑیا لگ رہا ہے اس میں مدالہوں کڑیا پتہ دھنیا دیکھیں تیل بھی اپنا اچھی طرح سے چھوڑ چکا ہے کتنا بڑیا اور کتنا لذیذ لگ رہا ہے ایک دم دھابے اسٹائل میں دیکھئے اوکے اللہ حافظ